اچھا جی ابھی ہی میں نے جانا ہے اوپر دو کام ہے پہلا کام یہ بوٹل اس بوٹل میں ہے چڑیوں کا کھانا تو کھانا ڈال کے پھر میں دوسرا بات آپ کو اوپر جا کے بتاتا ہوں کہ بیسیکلی اوپر جانے دوسرا کام میرا تھا کیا پہلا کام تو ہو گیا دوسری بات جو آپ کو دکھانے والی ہے وہ بیسیکلی یہ سامنے ہیں یہ جو یہ چیز کس کمرے میں میں بیٹھا وہ پیڑا تھا یہاں سے بھی نظر پڑی ہے سامنے اس مینار اور میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ بیسیکلی یہ لوگ کتنی مشکل میں کام کر رہے ہیں تو جو ہم لوگوں کا ہر وقت رونا ہوتا ہے کہ یار بیسیکلی ہمیں پیسے نہیں ہے اچھی جوب نہیں ہے اچھا کمرہ نہیں ہے پتہ نہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پہ ہماری کام ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہوں گی کل کو جب آپ اس طرح کے کسی بندے کو دیکھیں تو شکر ادا کریں دوسری یہ بات آپ کو بتانے والی تھی آج 29 روزہ ہے اور 29 روزے کو بے شمار کام ہوتے ہیں یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے بتانے والی بات یہ ہے کہ عید کو تھوڑا سپیشل بنانے کے لیے مجھے جانا ہے سب سے پہلے میسٹر بکس اس کے بعد جانا ہے شہین گروسرز اس کے بعد جانا ہے بلال میٹ شاپ اور مجھے جانا ہے باربر شاپ تو یہ چار مین وہ کام ہیں جو کہ ابھی تقریبا دن کے ہوئے ہیں دو بج کے پندرہ منٹ تو دو بج کے پندرہ منٹ سے لے کے چار بجے کے ڈیوریشن میں مجھے سارے کام یہ ختم کرنا ہے تو لیٹس کو میسٹر بکس اور وہاں جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہاں پہ آیا کیوں ہوں اچھا جی میسٹر بکس جو ہے یہ سامنے آگے اور میسٹر بکس آنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے یہاں سے پرچیس کرنا ہے ایک عدد کارڈ اید کارڈ اور اید کارڈ جو ہے وہ پرچیس کرنے کی جو ریزن ہے وہ میں آپ کو جا کے بتاؤں گا اید والے دن لیکن ابھی تک کے لئے صرف اتنا بتانا کافی ہوگا کہ میسٹر بکس سے اید کارڈ کا پتا کرنا ہے سو لیٹس کوئنسائٹ اور پتا کرتے ہیں کہ یہاں سے کارڈ مل رہے ہیں یا نہیں اید کارڈ 150 ایچ انکل بھی اید کارڈ ڈھون رہے ہیں پہلے کی جو ویلیوز تھیں اور جو آپس میں ایک پیار محبت اور ایک اید کا تہوار جس گرم جوشی سے منایا جاتا تھا وہ چیزیں اب کم ہوتی جا رہی ہیں میرے خال میں اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مصروف خیاد ہیں لوگوں کی ان کی اپنی جو سوشل کمٹمنٹس ہیں اور کرنٹ تبدیل ہو گیا کافی اور اس میں لوگوں نے اب یہ کوشش کیے کہ بس مشینی دور آ گیا ہے اس میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آپ کو مطلب ہے کہ اید اس طریقے سے مناتے بھی ملیں گے کہ جس طریقے سے اید کا فسٹیول ہوا کرتا تھا تو یہ دو کارڈ ہم نے پرچیز کی ہیں اور کیوں کی ہیں یہ اید والے دن بتائیں گے اچھا جی میسر بک سے میں سامان چامان جو لینا تھا ضروری وہ میں لے چکا ہوں کیوں لیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اید والے دن بتاؤں گا ابھی مجھے جانا ہے ڈی وارٹسن اور ڈی وارٹسن سے کوئی میڈیسن نہیں لینی بلکہ مجھے لینے ہیں جوسیز اور سوفٹ رنگز تو وہ کیوں لینے ہیں وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا اید والے دن اس سے پہلے نہیں بتا سکتا یہ صرف تیاری ہے ایک اچھی اید گزارنے کی ایک تیاری ہوتی ہے اس کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے اس کے لیے ایک آپ کو کوئی محنت کرنی بڑتی ہے پرائپریشن کرنی بڑتی ہے یہ وہ ہے بھائی تو یہ ابھی نہیں بتا سکتا تو ابھی میں جا رہا ہوں ڈی وارٹسن ایف سکس اور ایف سکس ڈی وارٹسن جا کے وہاں سے سوفٹ رنگ پرچیز کر کے دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اگلا کا جو میرا سٹاپ ہے وہ کون سا ہوگا اور میں کیا کر رہا ہوں اور میں آپ کو اگلا سنگمہ جا کے دکھاتا ہوں چلیں چلتے ہیں ڈی وارٹسن ایف سکس ڈی وارٹسن سے مجھے پرچیز کرنا ہے پہلا ہم جوز کرتے ہیں سستے سستے سے کام کرنے اتنا مہنگا کام کرنا نہیں ہے ایک ہم نے لینا ہے آل پرس چوکلیٹ ایک ہم رہیں گے یہاں سے رانی ایف سکس بھی ہو نا پتا چلے کہ ہے کیا تو ہم نے لینا ہے یہاں سے فیوز ٹی فیوز ٹی پیچ نو فیوز ٹی لیمن اور اور پہ ہم لے رہے ہیں ایک ادت مائلو دیکھا ہم نے لے لیا مائلو اور فیفت پہ ہم ایک لیں گے وارٹر بوٹل چھوٹی بوٹر بوٹل بائے نیسلے یہ پانچ کافی ہوں گے یہ پانچ چیزیں میں نے پرچیز کی ہیں اور کیوں پرچیز کی ہیں یہ آپ کو اید والے دن پر دا چلے گا تو بنائیں جی بیل تو یہ چیزیں لے کے آکے میں گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں اور اب مجھے جانا ہے بلال میٹ شاپ کیونکہ بلکل میرے یہاں بلکل ساتھ بیک سائٹ پہ ہی ہے اور بلال میٹ شاپ سے میں نے لینا ہے گوشت بلال میٹ شاپ سے گوشت کے لینا ہے تو کچھ اور مل نہیں سکتا تو بلال میٹ شاپ چلتا ہوں بلال بھائی کوال میں مجھے کہہ رہے تھے کہ میرا جو بلوگ ہے وہ مجھے مل نہیں رہا بھائی کدھر ہے تو ان کو وہ بھی ڈھونڈ کے دیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے گوشت لے کے تول کے آج کا ریٹ آپ کو میں بتاتا ہوں اور اید پہ اگر کوئی ڈسکونڈ مل سکتا ہے تو وہ بھی آپ سے پوچھ ان سے پوچھ کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تو چلیں بلال میٹ شاپ یہ میری گاڑی کھڑی ہے یہ سامنے بلال میٹ شاپ اچھا جی بلال میٹ شاپ میرا میٹ جو تھا وہ ریڈی نہیں تھا اس لیے میں آگیا ہوں سوفی ہیل سٹائلسٹ کے باس اور اب اس کے پاس میرا ٹائم تھا تین بجے کا اور ابھی تین بج کے میرے خیال میں دس منٹ ہو چکے ہیں اور میں ابھی پہنچا ہوں اور چلتے ہیں کٹنگ کرواتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ بلال میٹ شاپ جائیں گے اور بہت اچھا باربر ہے اگر کوئی ٹرائے کرنا چاہے تو لازمی کریں اچھا جی کٹنگ ہو گئی ہے اور اب میں نے جانا ہے واپس بلال میٹ شاپ اور گوشت لینا ہے اور اس کے بعد میں نے جانا ہے گھر تو چلتے ہیں بلال میٹ شاپ اور آپ کو پتہ کر کے میں بتاتا ہوں کہ آج کے ریڈز ہیں کیا اچھا جی یہ آگیا ہے کیمہ اور مٹن اور یہ جو مٹن ہے that is 2400 روپیز پر کےجی اور یہ جو کیمہ ہے یہ 1500 روپے پر کےجی ملے اور آج کا جو ولوگ ہے وہ اتنا ہی تھا بیسیکلی جو میری شاپنگ ہے عید کی جو تیاری تھی جو پرائپریشن تھی وہ پوری ہو چکی ہے اور یہ تمام چیزیں جو آپ لوگوں میں دکھائیں جو چیزیں ہم نے لیں ہیں وہ چیزیں میں نے کیوں لیں ہیں اس کے لئے آپ کو عید کا ولوگ دیکھنا لازمی ہے عید کا ولوگ دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں ملتے ہیں آپ سے عید بھلے ولوگ میں تب تک یہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم